سم الرداء ان عبیب کرم وان امراء وان علیم وان عثمان ازلکرامی عزیزان ایرامی قدر حاضرین و سامین اہل اسلام الشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو اور بزرگو اے جیرامی اس طرح بیننا نا یہ اور کیسے بوجہ تو نہیں باندھا میں تھک ہونا جگہتے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ایک طریقے نہ اس طرح بیٹھ جانا ایدی اس طرح بزات کیتی ہے بھئی یہ نہ سمجھے بھائی نہیں کیوں باندھا میں تھک جانا پھر ہوں میں اس طرح کروٹ بدلنا ذرا ایزی فیل کرنا توسیوں میں جی میں بیٹھایاں میں ہی اپنی مردینہ بیٹھاں توسی لیے اپنی مردینہ بیٹھاں بیٹھاں میرے تبی پہ بندی کوئی نہیں تھے تو اڈے تبی کوئی وہاں جب بہت ہے ہی دیکھا ہوئی میں تھک بیاں تھک بیاں ایس طرح بھی ہون میں تو اڈے کوڑ چھوٹھی جاتے بیان کرنے گا بندے کھنکے لگے ہیں نیتے جیڑی ہون روتے نا ایس روت مچ جاتان دے ہون دے نے جاتان دی ماں مار جائے تو بھرو لے ساڑ چھڑ دیا ہے موڑ تیرا کوئی کرا دے مطلب ہے بھینج ہویا کوئی نہیں لیکن اے مثال جتاں بنایئے باس ایس وچ اڈے رجے انے آنے ایس موسم بے جزیت نے مصروف بیزی انے آنے اے مثال بنائی ہوئی نہیں اپنی مصروفیت دس سنواز تے تے ایس مصروفیت بیچوی سان مڑوی سننی انہ ستے بھبا میں مصروفیت بھی یہ تسیہ سنے رہا ہوں اسی کڑکا چھڑ کے بھی جاتا آج سائیں تسیہ گاؤں دے رہا ہوں ویسے اے سنیاں دی محبت ہے تسیہ محبت کر دے ہو تم مولوینین اے سکال تمہیں آئی ہوں دی بھین نا نوی ستی رکھ دے نا سی بھی لے بیٹھے انسان کیوں نو ستی تمہین نا کسے ایک کٹ دے کی ٹک نو نال ساتھ لیا کرو نالے ہو راضی ہو جا سندے نالے ساکڑے نیرا سا تسیہ دیسان نی بجائی رکھ دے ہو جی سنے آؤ اے حضور دے ذکر دی گالے تسیہ اس جگہ تے اکٹھے ہوئے ہو حضور سرکار دا ذکر سنا خواست ہے انشاء اللہ یہ دیتے ہی گفتگو کرانگا اور قائد اہل سنت دی روشنیٹ کرانگا توجہ ہے جو ہے اللہ فرما دے ایک گل یاد کر لو یاد کر لو قرآن مجید جنہ بندیاں نو مخاطب ہو کہ نازل کی تینا اللہ نے وہ حضور دے صاحبہ نے ایک گل ذہن میں بیٹھی ہے یعنی جنہ بندیاں نار سب تو پہلا اللہ مخاطب ہو کہ قرآن نے چھو گلہ کی تینا وہ اللہ دے حبیب دے صحابی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا احزاز ہے کہ انہوں نے اللہ مخاطب ہوندہ لے جی انہوں نے مقام اور مرتبہ ہے کہ اوہ غلطیاں کرنا کہ اللہ قرآن نازل کر کے قانون بدل چھڑتا ہائے 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 تو اسے نہیں پوری گال دی سمجھ لیے یعنی وہ غلطی کرنا کہ اللہ قرآن کانون بدل چھڑتا بجے تو اٹھا ہے انہیں دے لیتے چیلنجی کر دیں مثلا پیڑا رمضان دے روزے شام تو شام تائیہ ہے یعنی شامی روزہ کھولنا ہے فیرہ کھلا گئی ہے تو تسی دوبارہ بس اگلے دن مڑ تسی کھولنا ہے سمجھ آگئی ہے سویرے اوٹھ کے کھان آڑا چکر آجرہ تو سی سر کی مڑ جوٹی لائے لیں دیو یہ کوئی نہیں جلے پیڑا روزے فرض ہوئے اللہ فرمایا کتباریکم السیام کما کتبالالذین من قبلکم جی میں پیڑے آتے آئے وہ میں تو اڈے تھی بھی پیتے ہیں یہ تھی جملہ نوٹ فرما لاؤ روزہ اوہ عبادت دے تیڑا ساریاں وہ متانت فرض ہوئے ہیں اس گلتے غور فرمایا جناب یعنی کچھ عبادتہ ہو نہیں جنہی کچھ آمتا تھے آئی یعنی کچھ کچھ آمتے روزہ ہوئے جیڑا حغرت آدم تو لے کے قیامت تک ہر امت تے فرض رہے ہیں یعنی دو جیئے چیزیں بدل دیا رہی ہیں یہ نہیں بدلے آئے اللہ نے اڈا پیارا لگ دے روزہ کو تاں اللہ ہر عمل دی جزا جنت رکھئے روزے دی جزا اپنا دیدار رکھ چھڑے بھئی آپ انہوں سمجھے ہی اپنا پیار رکھ چھڑے اپنی محبت رکھ دی تیجزائے روزہ تو اے اس ویلے جیدو فر بند دا روزہ ہوئے بندہ بندیاں ساریاں لگو دیا بی بی نال بندہ جمع نہیں کر سکتا بندہ کھانا نہیں کھا سکتا پانی نہیں پی سکتا بھکا نہیں پی سکتا میں ON سمجھے نا تو کہ pillow یاد آئی میں ON سمجھے پڑھ دا اٹھاکیبن آخری سالی سی ساڑے بند میں جے ایک پیر صاحب ہونے آئے جنگے ساتھ تک فوٹ جیٹھی آئے گھر مارے پیر صاحب آئے ہیں وہ آن دینے بھوکے نال روزہ نہیں ٹوٹ دا تو مرجی سے لے بندہ نمہ نمہ پڑے آئے ہوئے اس لے علم دا بڑا بندے دے گے چھنا ہوئے جو شن دا ہے وہ آبے کم انہیں پہنچ لیں میں اس چھوٹر پیش آٹا اسکوٹر سے بیٹھے جت تھی پیر صاحب دی کولی ہے ہی ہوتھے ٹور گئے میں کہا تو اگل کیتی ہیں اس آکھیں کیتی ہیں میں کہا کہ میں اس آکھیں میں یہ نہیں آکھیں ٹوٹ جانتا ہے میں آکھیں بیستی ہوتی ہیں روزہ دی میں کہا چلو اے ہی کیتی ہیں اے بکھا بچہ ٹوٹدہ نہیں بیستی ہوتی ہے اس آکھیں میں ایک مولوی دسی آئی مولوی کو چلی گئے وہ سمجھے مولوی مارک ہے وہ سمجھے وہ سمجھے مولوی مارک ہے مولوی تاگیا مارکھوں تو دا سبتو کی میں کرنی وہ سمجھے میرے مربانی کیتی جائیں سمجھے یہ کوئی نگا سمجھے یہ اینجلے تم کرمالے ساتھ بادشاہ لوگ اللہ دا دین ہے مسئلہ کرنے اس بندے میں جن مسئلہ ہوں اے بات ہے اچھا او جناب جڑا ہے ایک قانون سی کہ تو اٹیت پبندیاں نے تجھے بھکا پانی یہ وہ کوئی کم نہیں نہ کرسا کچھ سابا کچھ سابا کوئی غلطی ہو لی غلطی کوئی نہیں ہوئی جڑا کم روزیج نہ کرنا لے وہ نہ ہو کر لے کھانا پی نہ کھالے اجمع کر لے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ہو اکبر ان طریقے دونے یا صحابان سمجھایا جائے کہ تُو سنج کیوں کیتے تُسی گناہگار ہو گئے ہو تو یا قانون بدل چھڑی آجائے دو ہی طریقے ہیں اللہ فرمایا اِن نا دی غلطی دے صدقی اگلے ہاں سارے آنمی چھوٹیاں ہو جائے سن تو انہیں آنمی چھوٹیاں دے جائے یہ اللہ قرآن نے فرمایا اَلِمَ اللَّهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ او نبیدِ غلاموں میں ان پتا لگیا ہے تُساں غلطی کیتی ہے لیکن میں تُوہٹی غلطی بھی ماف کر چھڑی ہے تَوہٹی غلطی دا صدقہ قیامت تاہی سارے آنمی مافی دے چھڑی ہے جاؤ جیناچے روحن سویر نہ ہو دل کر دا جی خاندے پی دے رہا دا میں وہ جان نہیں دے رہا بھئی سمجھ آئیے اے نبی دیانتے یاران دیا میں غلطیاں تو صدقے جاو جیو اے غلطی نا نہ کر دے کوئی غلطی نہ کر دے تے سونیاں مرتو بھی ساری رات رکھنے روننا ہے صحابہ دیاں غلطیاں کڈن تو صحابہ غلطی کیتی ہے تے تنوں سہولتا مل گئی ہیں اے مقام ہے میرے نبی دے صحابہ داو غلطی کرن تو امتنوں سہولت مل جان دی اون جناب نکے نکے ٹیٹکے جڑنے ہو حضور دے صحابہ دیاں غلطیاں کڈن تو رے تو اون جان دے نسی